ہیلو جی اسلام علیکم فیصل ہلز کا نیو پروجیکٹ فیصل جسے آپ زیڈ ایم گروپ کہتے ہیں یا فیصل ہلز فیز ٹو یا پھر فیصل سمارٹ سٹی جو بھی اس پروجیکٹ کا نام ہوگا آج تاریخ تھی 28 اکٹوبر اور آج ہونا تھا اناؤنس نیا پروجیکٹ اور اس کی اپ ڈیٹس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج میں نے جو بھی میٹنگ ہوئی ہے اس کے تمام احوال میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بھائی کیا کیا اناؤنسمنٹس ہوئیں کیا کیا چیزیں اس نئے پروجیکٹ سے بارے میں پتا لگی ہیں اور جو ایکسپیکٹڈ تھا میرے حوالے سے کہ آج کتنی اناؤنسمنٹ ہوگی اور کتنی جو ہے نا نیکس ڈیٹ دی جائے گی وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی ڈیٹ کیا دی گئی ہے اناؤنسمنٹ کی لوکیشن کیا دی گئی ہے سائز آف پروجیکٹ کیا ہوگا اس میں کٹنگ کیا ہوگی کس لیول کا پروجیکٹ ہوگا اور جو ڈیلر حضرات ہیں ان کو کس فارم میں یہ ساری چیزیں دی جاری ہوں گی یہ آج ساری جو ہے نا میٹنگ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس کے علاوہ اس کے آگے کتنے پروجیکٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم تو صرف ایک ہی پروجیکٹ پر فسے ہوئے ہیں تو یہ بھی آج ایک ہنٹ مل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں زیڈ ایم کے جو چیرمین ہے چودری عبدالمجید صاحب انہوں نے اس کو ڈسکس کی ہے اور آپ جن جن لوگوں نے اٹینڈ نہیں کیا ان تمام لوگوں کے لیے میں سمارائز کر کے بتا رہا ہوں جو ان کی تقریباً پچیس سے تیس منٹ کی ان کی سپیچ تھی اور پچیس سے تیس منٹ میں جو انہوں نے کہا ہے تو میں آپ کو سارا سمارائز کر دیتا ہوں اس میں سے میں نے صرف چیدہ چیدہ پوائنٹ اٹھائے ہیں جو آپ لوگوں کے میرے یوٹیوب کے میرے فیس بک کی عوام کے جو انٹرسٹ میں ہیں وہ چیزیں میں نے اٹھائی ہیں اور یہ جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں اچھا جی اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی یہ ہوئی کہ ڈیٹ میری پریڈکشن یہی تھی کہ آج وہ صرف ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور اس ڈیٹ پروجیکٹ کے دن وہ جا کے ایکزیکٹ لوکیشن پہ جا کے اس پروجیکٹ کو لانچ کر دیں گے ابھی تک وہ لوکیشن جو ہے وہ ریویل نہیں کی گئی لیکن میں آپ کو لوکیشن کی جو اندر کی معلومات ہے وہ بھی بتانے جا رہا ہوں اسی ویڈیو میں تو آخر تک آپ نے دیکھنا ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کا جو اگر تارے تین چار گھنٹے کا جو پورا فنکشن دانا اس کی میں آپ کو چیدہ چیدہ پوائنٹ سے میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کا ٹائم نہ ویسٹ ہو اچھا جی سب سے پہلے آگی ڈیٹ بارہ اکتوبر والے دن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی سائٹ پہ یہ لے کے جائیں گے یہاں سے سائٹ پہ لے کے جائیں گے اور سائٹ پہ اس کو لانچ کر دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ یہ لوکیشن ہے اور اس میں آپ کا جو پروجیکٹ ہے نام اس کا پیمنٹ پلان وہ سب کچھ جو ہے نا اسی دن مل جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیریکٹ بوکنگ نہیں ہے پھر آپ مجھے پوچھ رہے ہوں گے پھر آپ فیصل ہیلز کے آفس میں جائیں گے ڈیریکٹ بوکنگ کرانے جائیں گے ڈیریکٹ بوکنگ نہیں ہے آپ کو آتھرائز ڈیلر کے تھرو آنا پڑے گا اچھا جی دوسری بات ہے لوکیشن کی تو لوکیشن انہوں نے آج اناؤنس نہیں کی تو لیکن میں آپ کو جو انسائٹ جو نیوز میرے پاس آئی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن میرا فرض ہے کہ آپ کو وہ انسائٹ نیوز جو ہے نا وہ میں آپ کو بنچا دوں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے جو بتایا جا رہے وہ چکری انٹرچینج پہ بتایا جا رہے ٹھیک ہے وہ تھلیاں انٹرچینج پہ پہلے کہا گیا تھا کہ جی تھلیاں پہ تھا لیکن مجھے جو انسائٹ نیوز آگے پیسے مل رہی ہے وہ چکری انٹرچینج کی مل رہی ہے اور بڑی ایک قریبی سورس سے مجھے یہ چیز پتا لگی ہے جو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں میں ماننے کو تیار نہیں ہوں لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے یہی ہے تو دیکھ لیتے ہیں اچھے جی اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ جی سائز آف دا پروجیکٹ کیا ہوگا سائز آف دا جو پروجیکٹ بتایا گیا ہے وہ بیس ہزار کنال سے اوپر کی لانچنگ بتائی گیا میں آپ کو تھوڑا سا ابھی ایک بیگراؤنڈ بتاؤں بیگراؤنڈ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو بیس سیونٹین ہے وہ پورا ملا کے پچیس ہزار کنال بن رہے ہیں جو لوگ بی سیونٹین میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے میں آپ کو ایک اور مثال بتاؤں کہ فیصل ہلز جو ہے وہ آٹھ ہزار کنال کا پروجیکٹ ہے لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہوگا اور یہ پچیس ہزار کنال کا پروجیکٹ ہوگا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ لیں میری کچھ ویڈیوز میں آپ کو پتا لگا ہے کہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ بڑے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں پھر میں نے آپ کو کہا بڑے گروپس میں انویسٹ کریں تو یہ دونوں چیزیں ملنے جاری ہیں آپ کو اس پروجیکٹ میں ایک تو یہ پروجیکٹ بہت بڑا ہوگا مطلب سٹیک اولڈر زیادہ ہوں گے پچیس بیس ہزار کنال کا مطلب یہ کم از کم بیس ہزار پلوٹ ہوں گے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ ہوگا کہ اس کے بیس ہزار کم از کم میمبرز ہوں گے تو آپ کو یہ نہیں خطرہ ہوگا کہ کل کوئی بھی گورنمنٹ کی کوئی آرگنیدیشن آتی ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن لے سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ہی کوئی ہوگا پرائس کے حوالے سے تو یہ میڈل کلاس کے لیے یہ پروجیکٹ کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ کہی یہ جا رہی ہے جو ان کے سی او کی طرف سے کہا گیا جو چیئرمنٹ صاحب کی طرف سے کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ یہ کافی اسے فائف سٹار پروجیکٹ کہہ رہے ہیں فائف سٹار مطلب یہ وی آئی پی پروجیکٹ فائف سٹار ایک سلانگ میں یوز کر سکتے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ سٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہوگا تو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ بلکل بجٹ پروجیکٹ ہے یا کوئی محلہ بنانے جا رہے ہیں یہ یہاں پہ فیسلیٹیز جو ہے نا وہ کافی ہوں گی اچھا پھر اور جو سائزز اور کٹنگ کا آپ کا ہوگا کہ یار آپ مجھے کہیں آپ پوچھنا ہوں گے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس میں سائزز کیا ہوں گے پچیس پچاس سے لے کر دو کنال تک کے اس میں ریزیڈنشل پلوٹس ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے نا چار کنال سے لے کر سو کنال تک اس میں جو ہے نا کمرشل پلوٹس ہوں گے سو کنال مطلب یہ کہ کسی سکول کا پلوٹ ہوگا ہسپیٹل کا پلوٹ ہوتا ہے تو اس طرح کے پلوٹ بھی ہوں گے اس کے علاوہ بیس بائیس کنال کے پچیس کنال کے جو پروجیکٹس ہیں ہائی رائز کے وہ پلوٹس بھی ہوں گے اس کے علاوہ جو چھوٹے کمرشلز ہیں چھوٹے پانچ مرلہ دس مرلہ بیس مرلہ منی کمرشل وہ بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں اچھا جی پھر اس کے بعد جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ یہاں پہ رک جائے گا سلسلہ سی ایو صاحب کی طرف سے زیڈ ایم کے چیئرمن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہا ہے وہ تو ہو گئی بیس ہزار کنال سے اوپر کا پروجیکٹ ہوگا ٹھیک ہے جو کم از کم آپ اسلام آباد کا جو سیکٹر ہے وہ بھی دو بائی دو کلومیٹر کا ہوتا ہے تو کم از کم دو تین سیکٹر تو اس کے اندر ہی پا جائیں گے اسلام آباد کے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چار اور لوکیشنز بھی بتائی گئی ہیں کہ بھئی چار اور ہمارے پاس پیسز آف لینڈ ہیں بڑے بڑے پیسز آف لینڈ ہیں جن پہ ہم نے چار چار مہینے بعد تین تین مہینے بعد دو دو مہینے بعد چار چار مہینے بعد پروجیکٹ لانچ کرنے میرے خیال میں ان کا جو انڈیکیشن تھی وہ یہ تھی کہ بھائی اس کے بعد آپ کے پاس جو لانچنگ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے شاید ملٹی کی ایم پی سی ایچ ایس کی آ رہی ہے ابھی زیڈ ایم کی آ رہی ہے یہ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے لیکن جب انہوں نے کہایا کہ جی میرے پاس اس ٹائم پہ تین سائٹس ہیں اور تین سائٹس میں میں نے ڈیسائٹ کرنا ہے کہ کس سائٹ پہ پروجیکٹ لانچ کرنا ہے یہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ بسیکلی یہ تمام چیزیں ڈیسائٹ ہو چکی ہوں گی لیکن اگلے چار سے پانچ دنوں میں بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا اب یہ بارہ تاریخ بتائی جا رہی ہے لیکن بارہ تاریخ سے پہلے ہی ڈیلرز کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ اپنے کلسٹرز پرچیز کرنا شروع کر دیں تو اپنی بوکنگ شروع کر دیں کلسٹر پرچیز کرنا شروع کر دیں تو یہ چار پانچ دنوں چھ دنوں کی گیم ہے چھ دنوں کے اندر جو کنسلٹنٹس ہیں جتنے وہ ان کے پاس ڈیل آ جائے گی زبانی کلامی ڈیل آ جائے گی اور پھر یہ ہوگا کہ وہ ڈیلرز بوکنگ شروع کر دیں گے پھر ڈیلرز کیا کرتے ہیں کہ جب وہ بوکنگ آ جاتی ہے تو بارہ تاریخ کو جو بھی انناؤنس ہوگا جس جس کو جو بھی کوٹا ملا ہوگا وہ کوٹا کے مطابق اپنی بوکنگ کرا سکتا ہے لیکن ابھی ایک ویک سا کوٹا دے دیا جائے گا اچھا جی اس کے بعد بہت ساری چیزیں اور ڈسکس ہوئی میٹنگ میں اور میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا کہ بہت سارے لوگ پر مثال دیتے ہیں ڈی ٹویلز سے فیصل ہیلز اور بھی ایم پی ثی ایچ ایس کی مثال دیتے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ آپ ڈی ٹویلز کو ایک لوکیشن کی بنا پہ اور اپنے ویو کے بنا پہ آپ کر رہے ہیں لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ بھائی وہ آپ کو کوئی فیسیلیٹیز پروائیٹ کر رہے ہیں ڈی ٹویلز کی جو سی ڈی اے کے انڈر آتا ہے تو سی ڈی اے وہاں پہ اتنی فیسیلیٹیز آپ کو پروائیٹ کر رہے ہیں یعنی کر رہے ہیں تو میں آپ کو فرینکلی سپیکنگ میں اس لیے نہیں کہ میں بی سیونٹین اور فیسیلیٹیز کا کام کرتا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں جو سیسیلیٹیز ہیں یہ اپنے میمبرز کا اپنے جو ریزیڈنٹس کا وہ بہت خیال رکھتی ہیں چاہے وہ سیکیورٹی کی بات ہو چاہے وہ بات ہو فیسیلیٹیز کی اس ٹائم پہ فوٹبال گراؤنڈز ہیں اس سیسیلیٹی میں فیسیلیٹیز میں ایون نیٹ پریکٹیز جو آپ کی کرکٹ کی جو نیٹ لگی ہوئی ہے پیٹس کے لیے اس کے علاوہ فوٹبال گراؤنڈز ہیں وہاں پہ پکٹ گراؤنڈ ہے پی سی بی لیول کا کرکٹ گراؤنڈ ہے ایک پی سی بی لیول کا کرکٹ گراؤنڈ ہے آپ کے پاس ایف ایم سی میں ہے تو فیسیلیٹیز یہاں پہ جو یہ آپ کو دیتے وہ فیسیلیٹیز آپ بیسلی وہ نہیں دیتے تو ہم اس کو کمپیر نہیں کر سکتے لیکن ہاں لوکیشن کا ایڈوانٹیج ان کو ہے لوکیشن کا ایڈوانٹیج انشاءاللہ مارگلہ روڈ کے بعد نہیں رہے گا کہا یہی جاتا ہے لیکن یہی بات ان کا یہی وہ کہنا چاہ رہا تھے کہ بھائی اس کو آپ کمپیر نہ کریں اور ایک بات انہوں نے بڑی اچھی بتائی جو مجھے بھی نہیں پتا تھا انہوں نے کہ جی آج سے پاراؤنڈ میرے خال میں کوئی بیس سال پہلے کی بات ہوگی کہ ہم نے ای الیون تھری میں کیونکہ چوری مجید صاحب نے پروجیکٹ لانچ کیا تو اس ٹائم پہ وہ ایم پی سی ایچ ایس کے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹائم ہم نے ڈھائی لاکھ روپے میں کنال لانچ کیا تھا ای الیون تھری میں ٹھیک ہے آج آپ کو جو ای الیون تھری کا جو پلوٹ ہے وہ کم از کم اس ٹائم پہ جو گھر ہے وہاں پہ وہ پندرہ کروڑ اپے کا گھر بند اس کے علاوہ ایک اور بات انہوں نے کی جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں اور یہ سب کے کیار برینڈز کے ساتھ انویسٹ کریں ان برینڈز کے ساتھ نہیں جس کے آپ کو بڑے بڑے بل بورڈ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے برینڈز کو لوگ غلط لے جاتے ہیں یہ جو فینسی دیکھتے ہیں جیسے چھوڑیں ان سوسائٹیز کے نام کو کہ بہت موڈرن موڈرن نام رکھ لیں دیکھا کریں بھائی جنہوں نے پہلے بلڈ کی ہے ڈیویلپ کی ہے آپ کو فاس ڈیلیوری دی ہے آپ کو وہ ڈیلیور کر رہے ہیں آپ کے ان کے پاس لینڈ خریدنے کی سکت ہے آگے اپنے معاملات چلانے کی سکت ہے ان کے ساتھ انویسٹ کریں یہی میری ریکویسٹ ہوتی ہے اور آج انہوں نے اس کو انڈورس کیا اور میری میں کہتا ہوں کہ بھائی میری بات ایک قسم کی نا ویریفائی سیکنڈ ہو گئی ہے کہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ تگڑے گروپ یہی ہوتے ہیں تگڑے گروپ ٹھیک ہے جن کے ساتھ آپ نے انویسٹ کرنا ہے اور پیچھے چھوٹے چھوٹے گروپ کے ساتھ آپ انویسٹ کریں گے تو آپ نے لازمی آپ اپنی رقم ڈبو دیں گے اس کے بعد کہی گئی کہ ایک اور چیز کی طرف کیا گیا کہ انہوں نے گلا کیا سی او چودی عبدالمجید صاحب نے انہوں نے کہا کہ چیئرمن صاحب نے گلا کیا کہ میں جو فیسلیٹیز دے رہا ہوں وہ کوئی اویل ہی نہیں کرتا کہتے جی میں نے فیسلیٹیز دی ان کو اویل کرنے کے لیے اتنے لوگ ہی نہیں آ رہے اور پہلے کہتے چھے لاکھ روپے تھے تو میرے پاس ڈیلرز آئے انہوں نے کہا میں دس لاکھ کر دیں تو میں نے دس لاکھ کر دیا تو اب دس لاکھ روپے بھی میں دے رہا ہوں اور پھر بھی یہاں پہ ریسپانس نہیں آ رہا وہ اس میں گلا کر رہے تھے اور یہ گلا ڈیلر برادری سے تھا یہ گلا اس لیے ان برادری سے تھا کہ بھائی آپ صحیح طرح مارکٹ نہیں کر رہے اور میرے خیال میں یہ بڑی اچھی ان کی جو ہے نا ایک بات ہے کہ یہ بات ان کی بڑی ویلیڈ ہے کیونکہ اس کو مارکٹ کرنے والے ڈیلر حضرات کیونکہ یہ آباد ہونے کے لیے زمینے لی گئی تھی نہ اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے زمینے لی گئی تھی ایک طرح سے یہ اگی س ڈیلر جاتا ہے جب آپ ریبیٹ دے دیں تو اس کی ٹریڈنگ تھوڑی ہو جاتی ہے لوگ وہاں پہ گھر بنانا شروع کرتے مارکٹ سے انونٹری شوٹ ہو جاتی ہے لیکن اور انڈ یوزر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن لوگوں کو اس طرح کنوے نہیں کیا گیا اور وہاں انہوں نے اپنا تھوڑا سا گلہ ظاہر کیا میں اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہے date location sizes of the size of the project اس کے آپ کو بتانا بہت لازمی تھا کہ بھائی یہ آج کے سارے function میں ہوا ہے آپ نے 3 گھنٹے آپ نے اپنے بچا لئی انکلوڈنگ ٹریول کہ آپ اس meeting میں بیٹھتے میں نے آپ کو شورٹ شورٹ سے بتا دیئے کہ ہوا کیا کیا تھا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو معلومات چاہیے ہو آپ کو booking کرانی ہے نئے پروجیکٹ میں تو میرا نمبر آپ مجھے کال کریں میسج کریں ویٹس اپ کریں اسے پوچھیں اور کوئی انفارمیشن چاہیے پوچھیں انشاءاللہ میں آپ کو حاضر ملوں گا انشاءاللہ